بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسے ملی کافلوں کے ساتھ سروینگ انجینئنگ ڈیزائننگ فارمشنگ پیٹ فارم سے آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر زون چیک کرنے کے مطلق اور یو ٹی ایم کوارڈنیرز گوگل آرث کے ذریعے اور ان کے ایلیویشنز کے مطلق بتاؤں گا آپ ان کو کیسے اپنے کمپیوٹر کے اندر سیف کر سکتے ہیں اور آرٹوکیٹ کے اندر گوگل آرث ذریعے سے کوارڈنیرز اور ایلیویشن کو آپ اپنے پلاڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ بروزر کے اندر جا کے کسی کے اندر گوگل آرث پرو کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ چھوٹے سی فائل ہوگی اور اس کے بعد اپنے سسٹرم کے اندر اس کو انسٹال کر لیں تھوڑا سی یہ ٹیم لگائے گا آپ کو انسٹال کرنے میں اور انسٹال کرنے کے بعد آپ اس کو اوپن کر لیں اور اپنا نیٹ کنکشن آن کر لیں آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے آپ ویو کے اندر آ جائیں اور ادھر سے گریڈ کو اپن کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے یہ ابھی گریڈز کی شکل میں یہ آپ کو بتا رہا ہے اس کی لائنز ہوگیرہ گریڈ کی شکل میں ہیں تو آپ اس کو اپنے زون کے اندر کیسے کنوڈ کریں گے ٹول کے اندر آ جائیں اور آپشن کے اندر سیلیکٹ کر لیں تو یہ دیکھیں گے آپ کے پاس شو لنگچول لنگچول میں آ رہا ہے تو یہ ادھر یو ٹی ایم کوارڈنیٹ سسٹم اس کو آپ ادھر سے چیک ان کر لیں اور اسی طریقے اس کے یونٹس میٹرز اور فیٹ کلومیٹرز جو بھی ہیں آپ ادھر سے اس کو سیلیک کر کے اپلائی کر کے اوکے کر دیں اوکے کریں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس ہم نے پوری یہ زون کی شکل میں یہ آ جائے گا یہ آپ کو زون بتایا گا کہ آپ کا زون کون سا ہے ادھر سے جون سا بھی زون آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کر لیں جیسے کہ یہ دوبائی کا ہے تو آپ دوبائی لکھ کے اس کے اندر انٹر کر دیں تو یہ آپ کے سامنے دوبائی کو لوکیشن آ جائے گی اور آپ اس کو تھوڑا سا زوم آٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کا زون آ جائے گا اسی طریقے سے آپ کسی بھی ممالک کا کسی بھی جگہ کا زون چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں سعودی عربیہ کا زون تھارٹی ایٹ اسی طریقے سے آپ انڈیا کو زون چیک کرنا چاہتے ہیں تو انڈیا کے اندر تین زون ہیں فورٹی تری فورٹی فورٹی فائی اسی طریقے سے پاکستان کو زون فورٹی ڈو فورٹی تھری تو یہ آپ اس طریقے سے اس کے زون کو چیک کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے کسی بھی جگہ کے اگر آپ کوارڈنیٹ ایمپورٹ کرانا چاہتے ہیں آٹوک ایٹ کے اندر تو اس کے لیے ایڈ بیٹن کو آپ کلک کر دیں تو یہ آپ کو سامنے ونڈو ہو جائے گی اس کا وغیرہ ایدر سے آپ اس کی وغیرہ وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اوپر اس کا پیت کا آپ نام دے دیں جو بھی آپ لان دینا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر آپ اس کی لائن کو آپ مارک کر دیں اور پوائنٹس کو آپ کلک کرتے جائے جو جن سے پوائنٹ کے اندر یا جو جن سے یہ کے اندر آپ کو چاہیے اس کی آپ لائن مارک کر دیں اور اس کو آپ مینول ادھر سے ان پوائنٹس کو ایجسٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ادھر اس کی لیندھ بھی نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے کہ آپ کے پاس کتنے پوائنٹ ہیں یہ چار پوائنٹس میں نے لگایا ہے اور اس کی پوری لیندھ وغیرہ آپ ادھر سے اس کو چیک کر سکتے ہیں اس لیندھ کی اور ادھر سے آپ اس کو اوکے کر دیں گے آپ کی لیندھ مارک ہو جائے گی اور ٹیمپریری پیلس میں آپ کے پاس اس کا نام آ جائے گا ادھر سے آپ اس کو رائٹ کلک کر کے اس کے پراپرٹی میں چلے جائیں اور ادھر آپ اپنا سیمبل بغیرہ جو لینا چاہتے ہیں وہ آپ لے لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ اس کو موو کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اسچنگ نارتنگ اس کے پوری آرہی ہے پوائنٹ اے کی اور آپ اس کو جدھر بھی آپ سیٹ کرنا چاہیں گے اس جگہ کی یہ اسچنگ نارتنگ یہ آپ کے سامنے ادھر دے رہے گا تو آپ اسی طریقے سے اوپر اس کا ڈسکرپشن نیم جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں آپ چینج کر دیں اور دس اس کی کاپی کر کے اس کی اسچنگ اور نارتنگ کو ادھر اس کے ڈسکرپشن کے اندر آپ پیسٹ کر دیں اور دس سے کاپی کر کے تو یہ آپ کے پاس پرمنٹ طور پر لکھایا گا آپ ادھر سے اس کو لکھنے کے بعد اوکے کر دیں گے یہ آپ ابھی پوائنٹ کو آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کو سامنے اسچنگ اور نارتنگ اس کی لکھی آ جائے گی اور یہ سیڈ پیٹ ہے پیاری پیلس کے اندر آپ کو اس کا آ جائے گا اسی طریقے سے دوسرا مارک پوائنٹ آپ مارک کر لیں اس کی اسچنگ نارتنگ کو آپ ادھر اس کی ڈسکرپشن باکس کے اندر آ کے اور آپ ادھر پیسٹ کر دیں اور روکے کر دیں اسی طریقے سے پوائنٹ نمبر سی اسی سیم تو سیم میتھڈ آپ اس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں مکمل اپنے طور پہ اور اس کی اسٹنگ نارتنگ کو اس کی ڈسکرپشن کے اندر آپ نوٹ کر لیں آپ نے اگر ہمارا چینلل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے تو اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ چوتھا پوائنٹ میرے پاس آپ اس کو ادھر سے کپی کر لیں اور اس کے اندر آپ پیسٹ کر دیں اسٹنگ نارتنگ کو تو یہ چاروں پوائنٹس کے آپ کے پاس اسٹنگ نارتنگ آ جائے گی اور اب آگے اس کی پروفائل کے اس لینڈ کو اوپر کہ آپ اس لینڈ کا اگر لیول لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طرح لے سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کے لیے آپ اس میں یہ دیکھیں اب یہ آپ رائیڈ کلک کر کے اور یہ ادھر لینڈ پچھ جا کے کریں گے اور شو ایلیویشن باہر کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پوری اس لینڈ کا ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی اور یہ پوری اس کے ایلیویشن آپ کے سامنے آ جائیں گے اور آپ انہی پوائنٹس کے اوپر جائیں گے اور رائیڈ کلک کرنے کے بعد جو بھی ایلیویشن آپ کے پاس آتا ہے پوائنٹ اے کا سیم ٹو سیم اس پراپرٹی کا اندر جا کے پوائنٹ اے کے ساتھ جو ایلیویشن آپ کے سامنے ادھر آ رہا ہے لکھا ہوا وہ آپ اس کو ادھر لکھ دیں دس سکرین سے چیک کر لیں اس کا پوائنٹ اے کا ایلیویشن ہورٹی نائن آیا ہے میرے پاس اسی طریقے سے آپ اپنے مائس کے ذریعے اس آڈی کے اوپر جہاں سے بھی آپ اس لائن کے اندر پوائنٹ لینا چاہتے ہیں فوٹی میٹر کے اوپر فورٹی میٹر کے اوپر یا چینج سلوپ کے اوپر تو آپ اس کا ایلیویشن ادھر سے لے سکتے ہیں اور اس کے ڈسٹنس بھی آپ کے سامنے ادھر آ رہا ہے آڈی زیرو پلاس فائی فورٹی سیکس اور ایلیویشن فورٹی سیکس پوائنٹ زیرو اسی طریقے سے آپ اس کے ایلیویشنز اور اس کے پورے نوٹ کر سکتے ہیں آپ لیول اس کا ڈاؤن لیول اور ان پوائنٹс کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے پن پوائنٹ子 پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ماؤس کے ذریعے اس کو اس کا لیول پورا چیک کر سکتے ہیں جس طرح یہ دیکھئے بلکل اس پوائنٹ کو پر آیا اور پورا اس کا ڈسٹنس آہ رہا ہے تو یہ آپ اس کے ڈسکرپشن کے اندر آپ یہ دس سے اس کا نوٹ کر لیں پوائنٹ سی کے ساتھ اور اس کا الیویشن ویرہ جو بھی آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اس طرح سے آپ یہ پور اس کے جس پہلے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس کے اندر اس کے کوارڈنیئر لیے تھے اور سیکنڈ کے اندر اس کی پروفائل کے لائن کے اوپر جا کے اور ہم نے اس کے الیویشن اسی طریقے سے اس کی ڈسکرپشن کے اندر گوگل ارث ارث فارم کے اندر جا کے ہم نے اس کا کر لی ہے تبھی آپ یہ دس سے آپ کلک کریں گے پوائنٹس کو یا لائن کو تو یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے پوائنٹ اے بی سی ڈی کے الیویشن اور پوائنٹ نمبر جن جن کے آپ نے اس کی اسٹنگ نارتنگ لی تھی تو وہ یہ دونوں پوائنٹس آپ کے سامنے ہیدر آ جائیں گے تو آپ ادھر سے نوڈ پیڈ کو آپ اوپن کر لیں اور یہ جو آپ کا سامنے ڈسکرپشن میں آپ نے لکھا تھا آپ اس کو پیسٹ کر لیں پوائنٹ اے کے ساتھ اسی طریقے سے پوائنٹ بی کو آپ کلک کر رہی ہیں اور جو آپ کے پاس سامنے اس کے کوائنٹ آپ کے سامنے آئے تھے آپ نے نوڈ کیے تھے وہ آپ نوڈ پیڈ کے اندر ادھر سے جا کے اس کو بہت ہی سانی کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے کہ آپ اس کو اس طریقے سے ورکنگ کرتے ہوئے اپنے کمپیوٹر کے اندر اس کو سیف کر سکتے ہیں تو یہ بھی یہ دیکھ لیں یہ آپ کے پاس الیویشن ڈیٹا اس کا اس کے بعد نیکسٹ آپ لین کو کلک کر دیں اس کے اور یہ آپ کے سامنے پوری لین آ جائے گی ساری تو یہ آپ لین کو آپ اکٹھے بھی پورے کمپلیٹ اس کو ادھر سے کپی کر لیں آخر تک اور اپنے نوٹ پیڈ کی فائل جو آپ نے کمپیوٹر کے اندر اوپن کی تھی اس کو جا تاکہ اس کے اندر پیسٹ کر lengi تو آپ اس سامنے اس کے الیویشن اور اس کے بیاپنے اوپنے ہوگی آ جائیں گے دونوں تو یہ آپ اسی؛ صریح سے آپ از کو کام کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ الاد الاد سیپرائٹ ان پوائنٹس کو پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان پوائنٹس کے نیچے بھی جا کے اس الیویشن کو آپ پیسٹ کر دیں تاکہ وہ آپ کا اسی طریقے سے انہی پوائنٹس کا الیویشن اور اور انہی پوائنٹس کے کوارڈنیٹس وغیرہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو اسی طریقے سے یہ آپ کرتے ہوئے کسی بھی ایریے کا جو کو محدود یا لا محدود جتنا بھی انلیمٹیڈ ایریہ آپ اس کا کام کرنا چاہتے ہیں سائیڈ کے اوپر اگر آپ کو امرجنسی ہے تو آپ اس کے ذریعے اس کا کوارڈنیٹس اور الیویشنز پورے کے پورے لے سکتے ہیں جس کا اندر بہت مائنر سا فرق ہوتا ہے جو کہ آپ کے بعض اوقات گوگل آرس کے ذریعے اس کی اکرسی کے اندر آتا ہے تو اسی طریقے سے آپ ایکسل کے اندر جا کے ان پوائنٹس کو نوٹ پیڑ کے ذریعے پیسٹ کر لیں اور اس کی اس چنگ نارتھنگ کو آپ لیدہ کر لیں اور ایکسل فارمیٹ کی شکل میں یہ آپ لے آئیں اس کو جس طریقے سے آئے تو یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے کرتا جا رہا ہوں اس طریقے سے یہ آپ سارے پوائنٹس کو آپ کالنس کے اندر لے آئیں اور اس کو آپ سیف کر لیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے آپ اس کو کوانٹینیٹ کے ذریعے جا کے فارمولا فانکشن کے اندر جا کے کوانٹینیٹ کے ذریعے آپ اس کو جوائنٹ کر لیں اور اس کی کوائنٹس کو جو اس کا طریقہ کار رہے گا اس کے ذریعے آپ پہلے اے بی سی کو آپ سیلیکٹ کر لیں اور اس نے نیچے تک آپ پیسٹ کا آئے فارمیٹ کو آپ نیچے تک پیسٹ کر لیں تو یہ آپ کے پاس آٹوکائٹ کے فارمیٹ میں آ گیا آپ ادھر سے کافی کر کے اور آٹوکائٹ کا اندر جا کے پوائنٹس کو آپ سیلیکٹ کر لیں ملٹیپل پوائنٹس کو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے چاروں پوائنٹس اس کے ڈراؤ ہو گئے ہیں اور یہ پور اس کے الیویشن وغیرہ سارے جو جو پوائنٹس کے تھے تو وہ اسی طریقے سے آ گئے ہیں آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے آپ ورکنگ کرتے ہوئے کسی بھی ایریے کا کسی بھی پوائنٹ کا آپ الیویشن وغیرہ لے سکتے ہیں اللہ حافظ